بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکہ یا مکرمہ سے 330 کلومیٹر دور وادی بدر کے سنگلاخ میدان میں کفار کے ستر سرداروں اور جنگجووں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں ان میں رئیس مکہ اور دشمن اسلام ابو جہل بھی ہے جس کی سربریدہ لاش دنیا کے متکبر اور ظالم و جابر لوگوں کو عبرت کی دعوت دے رہی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و یہ اس امت کا فیرون تھا پھر صحابہ اکرام کی جانی متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا امار کہاں ہیں اسے بولاؤ حضرت امار رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے امار یہ ہے تمہاری ماں کا قاتل جسے اللہ نے قتل کر دیا حضرت امار رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے مکروح سر کی جانب دیکھا تو ماں کی شہادت کا منظر نگاہوں میں کھوم گیا حضرت سمیہ کے شوہر حضرت یاسر یمن کے ایک قبیل عبض کے رہنے والے تھے حضرت یاسر کا ایک جوان سال بھائی خاموشی سے گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا والدین کے شدید اسرار پر وہ اپنے دو بھائیوں حارس اور مالک کے ساتھ بھائی کی کھوج لگاتے ہوئے مکہ جا پہنچے کافی تلاش و جستجو کے بعد بھی جب کوئی سراغ نہ ملا تو ساتھ آنے والے دونوں بھائی تو مایوس ہو کر واپس چلے گئے لیکن یاسر کو مکہ کی محبت نے اپنا اسیر بنا لیا وہاں ان کی ملاقات ابو جہل کے چچا قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ابو حضائفہ سے ہوئی ابو حضائفہ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا ان کے پاس سمیہ بنت خبات نام ایک کنیز تھیں جن کی یاسر سے شادی کر دی پانچ سو اکھتر میں حضرت یاسر کے یہاں امار کی ولادت ہوئی اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ابو حضائفہ نے امار کی پیدائش کے بعد حضرت سمیہ کو آزاد کر دیا لیکن یہ خاندان آخر تک ابو حضائفہ کے ساتھ ہی مقیم رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پہلے ابو حضائفہ کا انتقال ہوا تو قبیلہ بنو مخزوم کی سربراہی ابو جہل کے پاس آگئی ابو جہل اپنے چچا ابو حضائفہ کے بلکل برعکس تھا اس نے یاسر اور سمیہ کو زبردستی اپنی غلامی میں لے لیا حالانکہ ابو حضائفہ انہیں بہت پہلے ہی آزاد کر چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالس برس کے ہوئے تو اللہ تعالی نے اعلان نبوت کا حکم دیا اسلام کے سورج کی روشن کرنے غار حرا سے نکل کر دنیا کو منور کرنے کے لئے بیتاب تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بہت ہی قریبی احباب اسلام قبول کر چکے تھے جن میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے شوہر اور بیٹے بھی شامل تھے ایک روایت کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو بھی اسلام قبول کر چکے تھے جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو نے امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا تھا حضرت بلال کے حضرت سمیہ کے خاندان سے تعلقات تھے چنانچہ وہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کے پاس لے گئے جنہوں نے ان کی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروائی اور اسی ملاقات کے دوران وہ سب مسلمان ہو گئے جب ابو جہل کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی انہا کے خاندان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں تمام حدود پار کر چکا تھا اسلام کے ابتدائی دنوں میں غریب غربہ غلام خادم کنیزیں اور مجبور مفلس لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے جنہیں ان کے آقا اور قبائل کے باثر افراد بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ابو جہل جیسے ظالم و جابر اور اسلام کے شدید ترین دشمن کی ایک کنیز یوں اسلام قبول کر لے یہ اسے کسی طور گبارہ نہ تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی انہا ان بے سہار افراد میں سے تھیں جن کا مکہ میں کوئی عزیز تھا اور نہ ہی کوئی قبیلہ جبکہ مسلمان بھی بہت قلیل تعداد میں تھے یعنی اس وقت مکہ میں کوئی بھی ابو جہل کا ظلم و ستم روکنے والا نہ تھا ضعیر بوڑھی ناتوان سمیہ کو مکہ کے تبتی ریت پر بچھے سرخ پکتے انگاروں پر لیٹنے پر مجبور کیا جاتا این دو پہر کے وقت جب سورج کی تپیش اروج پر ہوتی لوہے کی بھاری بھرکم زیرہ پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا اور کبھی گلے میں لوہے کا بھاری توق ڈال کر قریش کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا والدین کے سامنے بچوں پر اور بچوں کے سامنے ماں باپ پر تشدد کے پہاڑ ڈھائے جاتے زخمی سمیہ اور یاسر بچوں کے مجروح جسم کو دیکھ کر تڑپتے تو بچے والدین کی حالت زار پر خون کے آنسوں رو دے دور بیٹھا ابو جہل اس جذباتی قیفیت کو دیکھ کر کہہ کہہ بلند کرتا اور مغلزات کے ساتھ کفریہ جملے بگتا لیکن آفرین ہے اسلام کے ان جانساروں پر کہ یہ سب جور و ستم ان کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہ لاسکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مظلوم اور بیاثرہ خاندان پر ابو جہل کے ہاتھوں ڈھائے جانے والے مظالم دیکھتے تو دعا کرتی ہوئے فرماتے اے آل یاسر صبر کرو تمہارے لئے جنت کا وعدہ ہے ایک بار آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آل یاسر کے لئے جنت بے قرار ہے اہل قریش اور خاص طور پر بنو مغیرہ اس بات کو اپنے لئے باعث شرم سمجھتے تھے کہ ایک معمولی بوڑھی کنیز اس قدر ظلم و تشدد کے بعد بھی بنو مغیرہ کے طاقتور سردار کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی معنید مضبوطی سے کھڑی ہے ایک دوپہر ابو جہل اپنا تیز دھار نیزہ ہاتھ میں لیے زخموں سے نڈھال حضرت سمیہ کے پاس جا پہنچا اور گرجتے ہوئے بولا اے بوڑھی کنیز آج تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تُو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑتی ہے یا موت کو گلے لگاتی ہے سبر و استقامت کی پی کر جلیل القدر صحابیہ نے اپنی بوڑھی بوجھل پلکیں اوپر اٹھائیں تو ان کی پرنور آنکھوں سے نکلنے والی ایمان افروشواؤں نے ابو جہل کو ہلا کر رکھ دیا قوت ایمانی سے لبریز مضبوط اور توانہ لہجے میں گویا ہوئیں اے امر بن حشام تو قریش کا سب سے طاقتور سردار ہے اس وقت مکہ میں تیرا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے لیکن یاد رکھ وہ دن ضرور آئے گا جب تیرے اس شہر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہوگی جہاں حق و انصاف کا بول بالا ہوگا اور تیرے شہر کے سب لوگ ان کے پیروکار ہوں گے جبکہ تو جہنم کی آگ کا اندھن بن چکا ہوگا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان ایمان افروز کلمات نے ابو جہل کو آگ بگولہ کر دیا وہ آگے بڑھا اور پھر اس کا نیزہ لاغر و کمزور حضرت سمیہ کے جسم کے آر پار ہو گیا اسلام کی یہ مجاہدہ کلمہ پڑھتے ہوئے زمین پر دھیر ہو گئیں جہاں میں شہادت نوش کرنے سے پہلے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی یہ تھی اسلام کی تاریخ کی پہلی شہادت حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی والدہ کی اس دردناک موت کا بہت دکھ ہوا جوش انتقام میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے اور کہا یا رسول اللہ اب تو حد ہو گئی اب اجازت دیجئے کہ ہم ان سے انتقام لیں تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور دعا فرمائی پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کر دئیے گئے یوں حضرت امار والدہ کے بعد والد کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور آل یاسر پر ظلم کرنے والا اس امت کا فیرون دو بچوں کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی پیارے دوستو بلا شبہ اسلام کے ابتدائی دور کی ان برگزیدہ شخصیات کی سیرت آج کی نوجوان نسل کے لیے مینارہ نور ہے یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اللہ کے دین کی آبیاری کی یقینا مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام اور صحابیات کی سیرت کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں موسیقی موسیقی